حج بھی ظاہری طور پر پڑھ لی حج بھی ظاہری طور پر حضور کی قیادت میں کر لیا مگر حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم میں متقی کم ہیں منافق زیادہ ہیں دھوکہ باز بہت سے ہیں اور اسلام کا مزاق اڑانے والے بھی کسرت سے موجود ہیں الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِ وہ جو اسلام کا مزاق اڑانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں یوں بیان فرمایا ہے یہ آیہ مجیدہ حضور نے تلاوت فرمائی اور یہاں استدلال کیا بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ یعنی وہ ہیں کہ جو اپنی زبان پر وہ کچھ لاتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور وہ اس کام کو بہت آسان اور سادہ سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا ہے یعنی زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ ہونا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے مگر یہ لوگ تو اتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کسرت یہاں موجود ہے حضور نے فرمایا وَقَسْرَتْ اَزَاهُمْ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ حَتَّى سَمُّونِ اُزُونَن حضور نے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کسرت یہاں موجود ہے کہ جنہوں نے مجھے متعدد بار ایک دفعہ نہیں کئی بار عذیت دی تکلیف پہنچائی آزار دیا اب یہاں پر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تاریخ کے حوالے سے حضور ابتدائے بیست کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ان افراد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو اس وقت مورد تمسخر قرار دیا اور حضور کو عذیت دی ایسا تو نہیں ہے یہ تو ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو حضور کے وسال سے پہلے حج کر کے حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے ان میں ایسے افراد تھے حتی سمونی ازونن انہوں نے مجھے اتنی عذیت دی اتنی عذیت دی اتنی تکلیف دی یہاں تک کہ مجھے انہوں نے ازون یعنی کان کئی بس باتیں سنتا رہتا ہے یہ نام دے دیا وَزَعْمُ أَنِّي كَزَالِكَ لِكَسْرَتِ مُلَازَمَتِهِ اِيَّایَا اللہ اکبر یہ کیوں کیا انہوں نے اس لیے انہوں نے یہ گمان کر لیا میرے لیے کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں علی اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے علی کا اکثر میرے ساتھ ہونا سبب ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے اذن کہہ دیا وَإِقْبَالِ عَلَيْهِ اور وہ ہمیشہ میری اطاعت میں رہتا ہے جو کہتا ہوں اس پر عمل کر کے فوراً عمل اقدام کرتا ہے اور وہ کسرت کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرنا وَحَوَاهُ وَقَبُولِهِ مِنِّي حَتَّى أَنْدَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری ہر بات کو وہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو مجھے عزا دے کر مجھے اوزن کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی ہے حضور نے یہاں وہ آیت بھی پڑھی وہ یہ ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِيَّ وَيَقُودُونَ هُوَ عَزُن قُلْ عَزُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی کو عزا دیتے ہیں اب تفاصیر کا مطال آقید یہ محترم ناظرین و سامعین کرام کہ وہ عزا دینے والے کون تھے اور تفسیروں میں حدیثوں میں ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے آج یہاں وہ میرا موضوع سخن نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے یقیناً تھے کہ جو حضور کو عزا دیتے تھے اور تھے بھی وہ کہ جو ظاہری طور پر اظہار اسلام کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کان ہے بس سنتا ہے اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ تمہارے لئے اچھا سننے والا ہے یعنی وہ تمہاری اچھا ہی چاہتا ہے جو بھی سنتا ہے اس کے حوالے سے وہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اچھا فرمان دیتا ہے اچھا حکم دیتا ہے اب حضور یہاں پر دیکھئے عظمت نبوت کا بہترین نمونہ یہ پردہ پوشی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے حضور نے وہاں پر بیان فرما دیا اور ہمارے لئے ایک درس عمل بن گیا حضور کا یہ عمل اور فرمان حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ میں یہ اذن مجھے کان کہنے والوں کہ نام بھی تمہیں بتاؤں تو بتا سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں وَانْ اُشِیرَ اِلَيْهِمْ بِعَعَيَانِهِمْ لَا شَرْتُ اگر میں چاہوں کہ میں ان افراد کی نشان دہی کروں بِعَيْنِهِ تو میں کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں موجود تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان کے نام بتاؤں اگر میں چاہوں تو ان کی نشان دہی بِعَيْنِهِ ان کی نشان دہی کر دوں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے نام نہ بتا کر ان کی نشان دہی بِعَيْنِهِ نہ فرما کر ایک بہت بڑی صفت کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اندھے کو اندھا کہہ دو اور کہو کہ تُو ہے نہیں بلکہ کسی کی پردہ پوشی کرو اس کے عیب چھپا لو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کسی وقت توبہ کر لے حضور نے پردہ پوشی کی لیکن یہ بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں چاہوں تو بتا سکتا ہوں گویا متوجہ کر دیا کہ وہ تم میں ابھی بھی موجود ہیں اگر چاہوں تو بے عین ہی ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں کہ انہیں آشکار کروں واضح کروں نمائک طور پر بتا دوں کہ یہ ہیں تو یہ کر سکتا ہوں وَلَكِنْ نِي لیکن وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَقَرْرَمْتُوْ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرْضَ اللَّهُ مِنِّي إِلَّا أَنْ أُبَلِّغَ مَا أَنْضَلَ اللَّهُ لَيَّ فِي حَقْ عَلِيٍّ وَلَكِنْ نِي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَقَرْرَمْتُوْ لیکن مجھے اللہ کی قسم کہ میں نے ان کے بارے میں یعنی ان لوگوں کے بارے میں بڑی بزرگی سے کام لیا بڑی بزرگواری سے کام لیا ان کا نام نہ بتا کر ان کی نشاندہی نہ کر کے میں نے بڑی کرم نوازی سے کام لیا وَقُلْ لُزَالِكَ لَا يَرْزُ اللَّهُ مِنِّي لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ جان لو کہ اللہ اس وقت